السلام علیکم دوستو نئی ویڈیو میں خوش شام دید اس ویڈیو میں آپ کو نیوم سیٹی سعودی عرب میں ہوتل کے بزنس کے بارے میں بتاؤں گا اس پہ کتنا خرچہ آتا ہے مہانہ کتنی انکم ہوتی ہے اور دوستو بہت ساری ٹپ آپ کو دوں گا اگر آپ کا دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوتل ہے کھانے کا بزنس ہے تو پھر بھی آپ نے یہ ویڈیو ہینڈ تک ضرور دیکھ رہی ہے دوستو نیوم سیٹی میں اگر اس ہوتل کی بات کریں تو اس کو کھلے ہوئے تقریبا ایک مہینہ ہوا ہے اور ما شاء اللہ سے ان کی سیل بہت اچھی ہے ان کا کام بہت اچھا ہے اکثر جو بھی آپ نیا بزنس سٹارٹ کرتے ہیں تو اس میں توڑا ٹائم لگتا ہے لیکن نیوم سیٹی میں ان کا یہ ایک پہلا مہینہ ہے دوستو اور ان کا کام ما شاء اللہ سے بہت اچھا ہے یہ اکل سیٹی میں متاس حل الشمال کے نام سے یہ ہوتل ہے دوستو اگر آپ اکل سیٹی میں آئیں تو اس ہوتل پر ضرور چکر لگائیں ان کا کھانا ان کا ٹیسٹ اخلاق سب کچھ بہت اچھا ہے دوستو خاص کر صفائی کے معاملے میں یہ بہت اچھے ہیں نیوم سیٹی میں ان کو یہ ہوتل بنانے کا خرچہ جو آیا ہے دوستو وہ ہے دو لاکھ ریال دو لاکھ ریال انہوں نے لگائیں اس پورے سیٹ اپ پر جس میں ان کا بلدیا کا لسانس کاغذ جتنے بھی ڈاکومرس وغیرہ بنتے ہیں سب کچھ کلیر کر کے تقریبا دو لاکھ کے قریب ان کا خرچہ ہوا ہے اگر مہینے کے خرچے کی ان کی بات کریں دوستو تو ان کا مہینے کا خرچہ جو اٹل کا کرایا ہے وہ ہے آٹھ ہزار ریال اور بجلی کا جو بل ہے ان کا یہ کہہ رہا تھا کہ تین مہینے کا جو ہے ہم نے چھ سو ریال دینا ہے بجلی کا بل یہاں پر بہت کام ہوتا ہے اس کی ٹینشن نہیں لینی باقی اگر اس کے لسانس کی بات کرے تو وہ دو سال بعد رینیو کرنا پڑتا ہے اس پر تقریبا دو سے تین ہزار ریال خرچہ آتا ہے باقی ہے ان کو اگر کبنیوں کے آرڈر ملیں گے بڑے بڑی کبنیاں یہاں پر لگی ہوئے کام کاری ہوئے ہیں بہت سارے اٹلوں کو ملے ہوئے ہیں ہماری خود کبنی کا ایک سو پچاس بندوں کا کھانا جو ہے وہ تین ٹائم کا آتا ہے یعنی ڈیڈ لاکھ ریال ہماری کبنی پہ کرتی ہے اور کھانا بھی دوستو کسی کام کا وہ نہیں بناتا بنگالی ہے کمارا بھائی وہ ہم کو کھانا دیتا ہے ڈیڈ لاکھ ریال مہینے کا لیتا ہے اور کھانا کسی کام کا نہیں دیتا اس کے علاوہ بھی سو بندوں کا اس کے پاس اور آرڈر ہے یعنی ایک لاکھ ریال کا اس کے پاس اور بھی آرڈر ہے اور اس کے علاوہ بھی وہ جو دوسرے لوکل کسٹمار جو اس کے پاس آتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں تو تقریباً تین لاکھ ریال وہ مہینہ کمارا اس کی دکان بھی ان سے چھوٹی ہے یعنی یہ اٹل بہت بڑا ہے ماشاءاللہ اور ان کا جو ہے ہٹل بہت چھوٹا نیوم سیٹی میں اس ٹیم دوستو بہت زیادہ کبنی ہے کبنیوں کا اگر آپ کو ایک یا دو کبنیوں کا آپ کو ٹھیکہ مل جاتا ہے کھانے کا تین ٹائم کا تو یقین مانے آپ دو سے تین لاکھ ریال مہانہ آرام سے کمائیں گے دو تین لاکھ ریال کا مطلب ہے کہ ڈیٹھ سے دو کروڑ روپیہ پاکستانی آپ آرام سے کمائیں گے نیوم سیٹی میں اگر کسی بھی جگہ آپ ہٹل کھولتے ہیں دوستو تو آپ کو سب سے پہلے لوکیشن ڈونڈنی پڑے گی اور اچھی لوکیشن آپ ڈونڈیں گے جہاں پر جو ہے گاہکو کی عام دور آپ تو کبنیوں کے یہاں پر کیمپ بغیرہ ہوں تو پھر دوستو آپ کمیاب ہوں گے اگر آپ کی لوکیشن ٹھیک نہیں ہوگی تو پھر آپ ناکام ہوں گے دوستو دنیا میں کسی بھی جگہ پہ آپ کھانے پینے کا کام کرتے ہیں آپ کا ہوتل ہے ریسٹورنٹ ہے کوئی بھی چیز ہے آپ کو تین چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا ایک آپ کا ذائقہ آپ کا ٹیسٹ اچھا ہونا چاہیے دوسرا دوستو آپ کے ہوتل کی یا آپ کوئی بھی چیز بیجتے ہیں تیار کرتے ہیں اس کی صفائی کا خیال آپ کو رکھنا ہوگا تیسرا دوستو آپ کو اپنا اخلاق اچھا رکھنا ہوگا اگر اخلاق اچھا نہیں ہوگا صفائی نہیں ہوگی ٹیسٹ نہیں ہوگا تو بہت مشکل ہوگی دوستو کہ آپ کا کام چال سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات